بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں اسم کے تین اعراب ہیں رفع نصب اور جار فیل کے بھی تین اعراب ہیں رفع نصب اور جزم فیل کے تین اعراب کون سے ہیں رفع نصب اور جزم فیل پر اب ہم کریں گے بحث فیل پر جو بحث ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے فیل پر بحث فائل کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور اعراب کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے فائل کے لحاظ سے بحث ہم دوسرے باب میں کریں گے ٹھیک ہے اعراب کے لحاظ سے بحث ماضی پر نہیں ہوتی کیونکہ ماضی کیا ہوتی ہے مبنی ہوتی ہے پیچھے آپ نے پڑھا تھا مبنی کی دو قسم ہیں مبنی اصل مبنی غیر اصل مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں تین مادی عمر عدر معروف اور تمام عروف اور بعض کہتے ہیں کہ جملہ بھی مبنی کے حکم میں ہوتا ہے تو اعراب کے لحاظ سے بحث ماضی پر نہیں ہوگی کیونکہ ماضی البتہ اعراب کے لحاظ سے بحث فیر مزارے پر ہوگی کس پر ہوگی اب کیسے ہوگی جی مزارے کو دیکھیں گے مزارے کی عالت رفعی ہے یا نسبی ہے یا جزمی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھئی رفعی کب ہوگی نسبی کب ہوگی جزمی کب ہوگی تو فیر مزارے سے پہلے ہم آمل دیکھیں گے عامل نسب دینے والا ہے یا جزم دینے والا ہے یا کوئی بھی نہیں ہے اگر عامل نسب دینے والا ہے تو حالت دیکھئے جیسے لَنْ يَضْرِبَ اَنْ يَضْرِبَ كَيْ يَضْرِبَ اِذَنْ يَضْرِبَ عامل نسب دینے والا تو حالت اگر عامل جزم دینے والا تو حالت لَمْ يَضْرِبَ لَمْ يَضْرِبَ لِيَضْرِبَ لَا يَضْرِبَ تو ٹھیک ہے اگر عامل نسب دینے والا بھی نہیں جزم دینے والا بھی نہیں تو پھر پھر مزارے کی حالت رفعی ہوگی اس تمہید کے ذریعے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ فیل مزارے کی حالت رفعی کا بہتی ہے نسبی کا بہتی ہے جزمی کا بہتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فیل مزارے کو پڑھنا کیسے ہے فیل مزارے کو پڑھنا کیسے ہے یعنی اس پر جو اعراب آئے گا وہ اعراب لفظی آئے گا یا تقدیری آئے گا جو آپ نے چار قسمیں پڑھ لی ہیں ان میں سے کس قسم والا اعراب آئے گا ان میں سے کس قسم والا اعراب آئے گا ہاتھ ان میں سے پھر کون سی کسم والا عراب آئے گا اب ہم جا رہے ہیں ان کی طرف فیل اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ مزارے کے سیغوں کی کیا کریں تقسیم کر لیں مزارے کے وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں سماتا ان کو ایک طرف کر لیں سات سیغے جن کے آخر میں نون عرابی آتا ان کو ایک طرف کر لیں اور دو سیغے جمع مونس غیاب اور جمع مونس آدرین کو ایک طرف کر لیں زارہ ان دو پر تو باس ہوگی نہیں یہ مبنی ہے اور مبنی کا عراب کیا ہوتا ہے مارلی ہوتا ہے اچھا جی مزارے کے وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں زماتا ہے دیکھیں گے ان کے آخر میں عرف علت ہے یا اگر ان کے آخر میں عرف علت نہیں تو پھر فیل مزارے کا عراب پہلی قسم والا آئے گا فیل مزارے کا عراب پہلی قسم والا آئے گا پہلی قسم کیا تھی رفع ذمہ لفظی کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جذب جیسے ہوا یادریبو لائیں یادریبا لم یادریب بتاؤ یادریبو جو ہے آخر میں فیل اللت ہے نہیں ہے فیل مزارے کا عراب کونسی قسم والا آگیا پہلی قسم والا آگیا پچھلا سبق آپ نے پڑھا ہے فیل مزارے کا عراب پہلی قسم والا آگیا لفظی کے ساتھ جذب پھر آپ لفظی کے سے کہتے جو لفظوں میں نظر آئے نظر آئے ٹھیک ہے اگر فعل مزارے کے آخر میں حرف علت ہے تو پھر دیکھیں گے واؤ یا یا ہے یا علی ہے پھر دیکھیں گے آخر میں فعلت واؤ یا ہے واؤ یا اور یعنی فعل مزارع کیا مطلوابی یا یائی ہو تو پھر فعل مزارع کا عراب کونسی قسم والا آئے گا دوسری قسم والا آئے گا پھر مزارع کا عراب دوسری قسم کا عراب کیا دوسری قسم جزم حدف آخر کے ساتھ دیکھئے جیسے بھائی ہوا یاغذو ہوا یاغذو بتائیے آخر میں عرف علت ہے یا نہیں عرف علت ہے واؤ ہے یا یا ہے تو ایراو کیسے آئے گا رفع زمہ ہوا یاغذو کی آلت تو رفی ہے لیکن ہمیں وہ رفع نظر نہیں آرہا کیونکہ تقدیری ہے بتاؤ آخر میں عرف علت ہے یا نہیں عرف علت ہے تو اس کی عادت کونسی ہے رفع نظر آرہا تقدیری ہے ہوا یاغذو و یارمی لین یاغذو و لین یارمی لین یاغذو دیکھئے لین یاغذو موتل واوی لین یارمی موتل یائی تو ایراو کیسے آئے گا لفظی رفع تقدیری زمہ کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ تو ایراو لفظی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں ہمیں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اور جذب کیسے آتی ہے آخر کے ساتھ جیسے بھئی لام یاغذو و لام یارمی یاغذو زا پیش دو آگے واو نہیں پڑھیں گے کیونکہ آخر کیا جی حضر پہنچ آئے گا تو لام یاغذو و لام یارمی لام یاغذو موتل واوی ہے لام یارمی موتل یائی ہے تو بتاؤ ایراو کونسی قسم والا آیا دوسری قسم کونسی ہے موتل موتل بابی بای ٹھیک ہو گیا کتنی قسمیں ہو گئی دو اور اگر فیلمزارے کے آخر میں کیا ہے علیف ہے کیا ہے فیلمزارے موتل الفی ہے کیا ہے موتل الفی ہے تو پھر ایراو کونسی قسم والا آئے گا تیسری قسم والا کونسی ہے تیسری قسم مفرد موتل الفی مفرد موتل الفی تیسری قسم کہہ راو کیسے طرح آئے گا رفع زمہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح تقدیری کے ساتھ اور جزم حضر آخر کے ساتھ ہوا یاربا و لن یاربا و لام یاربا بھئی دیکھو آخر میں آرہا نا علیف یہ کونسا موتل ہے موتل الفی اور پانچ جو سی این کو دیکھیں گے آخر میں فلت ہے یا نہیں اگر نہیں تو ایراب پہلی قسم علاقر ہے تو پھر دیکھیں گے واو ہے یا یا ہے اگر واو یا یا ہے تو ایراب دوسری قسم حضر 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 یاربا حالت کونسی ہے رفعہ تقدیری ہے لائن یاربا حالت کونسی ہے نصف نصف تقدیری ہے و لام یاربا حالت کونسی ہے جزمی اور جزم کیسے آئی ہے حضر آخر کے ساتھ حضر آخر کے ساتھ اور کتنے ہو گئے راب تین تین ہو گئے کتنے ہو گئے تین اگر مزارے کے پانچ سیوں کے آخر میں حرف علت علیف ہے تو ایراب کونسی قسم والا ہے تین سی قسم والا ہے ٹھیک ہے جی آپ چلتے ہیں چوتھی کی طرف مزارے کے کتنے سی آپ بچ گئے باقی ساتھ مزارے کے اگر ساتھ سیوں کے آخر مزارے کے ساتھ سیوں کے آخر میں حرف علت ہو یا نہ ہو مزارے کے ساتھ پانچ کی تو ہوگی حالت اور بیان ہوگی حرف علت ہے یا نہیں اگر ہے اگر نہیں ہے تو اراب پہلی کسم والا اگر ہے تو پھر دیکھیں گے واؤ یا 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 پانچ ہوگئے آپ کتنے ہو یا نہ ہو ان کا ای راب چوتھی کی سمت آئے گا ان کا ای راب یعنی رفع اس بات نون کے ساتھ نصب جسم حض نون کے ساتھ اور جو رفعی آلت ہے جو آخر میں نون ای راب آتا ہے وہ ثابت رہے گا اور جب نصبی جسم آلت ہوگی وہی نون رفعی کیسے پتا چلا کیونکہ نواسب جو آدم سے خالی ہے تو ید ربانے کا رفع کیسے آیا اس بات نون کے ساتھ ٹھیک ہما ید ربانے ویغ زوانے ویرم یانے یغ زوانے کی کونسی حالت ہے رفعی ید ربانے صحیح تھا یغ زوانے موتل ہے یرم یانے رفعی ہے تو رفع کیسے طرح آیا اس بات نون کے ساتھ اور بات کی سمجھائی ہما ید ربانے ویغ زوانے ویرم یانے لئی ید ربانے لئی 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 مزارے صحیح آخر سے نون رابی گر گیا حضر نسبی میں اور نہیں سمجھ لگی رفع اس بات نون کے ساتھ نسب و جذم حضر نون جو ہے اس کو گر دیا جائے گا آخر سے نون رابی گر رہا موتل کے اندر بھی لام یاد ری با حالت جذمی نون رابی گر گیا لام یاد زو و حالت جذمی نون گر گیا لام یار می آ حالت جذمی ہے تینوں جذمی آخر زنون رابی گر گیا تو یہ ہے طریقے کار فعل مزارے کو پڑھنے کا کیسے پڑھیں گے یعنی ان پر جو احراب آئے گا وہ چار قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا تو اس کے لیے ہمیں مزارے کے سیگھوں کی تقسیم کرنا پڑے گی پانچ کو ایک طرف کرو سات کو ایک طرف کر لو پانچ کو پھر دیکھیں گے آخر میں عرف علت ہے یا نہیں اگر عرف علت نہیں تو عراب پہلی قسم والا اگر عرف علت ہے تو دیکھیں گے واؤ یا یا حالی حالی قسم والا اگر عریف ہے تو یہ پانچ ہو گیا باقی بچ گیا سات سات سیوں کے آخر میں عرف علت ہو جا ہو عراب قسم والا آئے گا بات کی سمجھ آگی اب آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ فیر مزارے کے اندر بھی عراب کے حوالہ سے پریشانی نہیں ہوگی